بسمل نے وقالت نامے پر ہستاکشر کیوں نہیں کیے بسمل نے وقالت نامے پر ہستاکشر اس لیے نہیں کیے کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور اس لیے انہوں نے وکیل کے کہنے پر آپ نے پتا جی کی جگہ پر وقالت نامے پر ہستاکشر نہیں کیے ٹھیک ہے بسمل نے وقالت نامے پر ہستاکشر اس لیے نہیں کیے کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے اس لیے انہوں نے وکیل کے کہنے پر آپ نے پتا جی کے ستھان پر وقالت نامے پر ہستاکشر نہیں کیے بسمل کی ماتا جی کا سب سے بڑا عدیش کیا تھا بسمل کی ماتا جی کا سب سے بڑا عدیش یہ تھا کہ اس نے کبھی کسی کو پراندنڈ نہیں دینا ہے نیکسٹ بسمل کی ماتا جی کے بچار پہلے کی پیکشہ کب عدیش ادھار ہو گئے ان کے بچار جو تھے ان کی ماتا جی کے کب عدیش ادھار ہو گئے یہ دیکھو یہ یہاں پہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جب انہوں نے پرویش کیا تھا جب سے میں نے آر اس ماج میں جب سے بسمل نے آر اس ماج میں پرویش کیا تب سے ماتا جی سے خوب وارتالاب تب سے ان کا ماتا جی سے خوب وارتالاب ہوتا تھا اس سمیے کی پیکشہ اب ان کے بچار کچھ ادھار ہو گئے تھے جب آپ سیدھا ایسے بھی لے سکتے ہو کہ یہ دیکھو کوسٹن ہے بسمل کی ماتا جی کے بچار پہلے کی پیکشہ کب عدیش ادھار ہو گئے تھے بسمل کی ماتا جی کے بچار پہلے کی پیکشہ تب عدیش ادھار ہو گئے تھے جب بسمل نے آر اس ماج میں پرویش کیا تھا اور ان کا بچار و مرش ان کی ماتا سے ہوتا رہتا تھا اور ان کا بارتالاب اپنی ماتا سے ہوتا رہتا تھا لگیا بتا بسمل کی ماتا جی کے بچار پہلے کی پیکشہ تب عدیش ادھار ہو گئے جب بسمل نے آر اس ماج میں پرویش کیا اور ان کا بارتالاب اپنی ماتا جی سے ہوتا رہتا تھا بسمل کی ایک ماتر کیا اچھا تھی انہیں اس اچھا کو انہیں وہے اچھا کیوں پوری ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تھی یہ دیکھو یہ یہاں پہ میں نے بتایا تھا آپ کو بسمل کی اچھا تھی کہ وہے اپنی ماتا کے چرنوں کی سیوہ کر کے اپنے جیون کو سفل بنا لیں بسمل کی یہ اچھا تھی کہ ایک بار شدہ پوروک اپنی ماتا کے چرنوں کی سیوہ کر کے اپنے جیون کو سفل بنا لیں لیکن ان کی اچھا پوری نہیں ہو سکی کیونکہ ان کو کرانتی کاری ہونے کے کارن جیل میں بند کر دیا گیا تھا لگیا بتا کرانتی کاری ہونے کے کارن جیل میں بند کر دیا گیا تھا گرو گبین سنگھ جی کی پتنی نے اپنے پتروں کے بلدان پر مٹھائی کیوں بانٹی گرو گبین سنگھ جی کی پتنی نے اپنی پتروں کے بلدان پر مٹھائی اس لیے بانٹی کیونکہ ان کے پتروں نے اپنے دھرم کے لیے ایوہم اپنے دیش کے لیے اپنے آپ کو نچھاور کر دیا تھا لگیا بتا تو گرو گبین سنگھ جی کی جو پتنی تھی وہ ماتا گجری تھی گرو گبین سنگھ جی کی پتنی ماتا گجری نے اپنے پتروں کے بلدان پر مٹھائی اس لیے بانٹی کیونکہ یہ دیکھو ان کے پتروں نے درم رکشارت کے لیے اپنا بلدان دے دیا تھا درم رکشارت کے لیے ان کے پتروں نے اپنا بلدان دے دیا ماتا گجری کے پتروں نے لگیا بتا اب نیکس قویسن دیکھو بسمل کی ماتا جی کیسی تھی تو آپ نے یہیں لکھ دینا ہے بسمل کی ماتا جی بہت ہی سادھارن اسری تھی ٹھیک ہے تو چھوٹی گیرام ورش کی آج میں ہی ان کی شادی ہو گئی تھی شادی کے بعد انہوں نے ہندی سیکھی تھی اور تھوڑا بوتا اور پڑھنا لکھنا سکھا تھا وہ اپنے بیٹے بسمل کو کبھی ڈانٹتی نہیں تھی اور ان سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی ٹھیک ہے اور کوئی بھی ان کی کسی بھی گلتی کو بڑے پیار سے سمجھاتی تھی اس طرح آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ بسمل کی مانے اپنی شکشہ پراپت کرنے کے لیے کیا کیا پریعتن کیا بسمل کی مانے یہ یہاں پہ دیا ہوا تھا آپ کو یہ یہاں پہ تھا سکھی سے لی بسمل کی محلے کی سکھی سہلی جو گھر پر آیا کرتی تھی انہی میں جو شکشت تھی ان کی ماتا ان سے اکشر بود کرتی تھی ان کی ماتا جی نے اکشر بود آپ نے محلے کی سکھی سہلیوں سے سیکھا تھا آپ یہیں بھی لکھ سکتے ہیں بسمل کی ماتا جی نے اکشر بود اپنے محلے کی سکھی سہلیوں سے سیکھا تھا لگیا پتہ اس بات کا تو وہے آہستہ آہستہ بہت پریشرم کر کے دیوناغری پستکوں کا ادھیان کرنے لگے آہستہ آہستہ پریشرم کر کے دیوناغری پستکوں کا ادھیان کرنے لگے نیکس قویسن ہے ثرڈ قویسن بسمل کی آتمک دارمک اور سماجک انتی میں ان کی ماتا کا کیا یوگدن رہا بسمل کی آتمک دارمک اور سماجک انتی میں ان کے ماتا جی کا بہت یوگدن رہا کیونکہ ان کی ماتا جی بہت ہی اچھے سبو والی تھی وہ بسمل کو اچھے اچھے باتیں بتاتی رہتی تھی اور ان کو ہمیشہ یہ پرتصہان دیتی تھی کہ اس نے کبھی کسی کو پراندنڈ نہیں دینا ہے ٹھیک ہے تو اگر کوئی اگر بسمل کوئی ان کی بات نہیں مانتا تھا تو تب بھی وہ اس کو بڑے پیار سے سمجھاتی تھی اس طریقے سے آپ نے لیکھا بسمل کی چارترک وشیشتاؤں کا سودارن پرکاس ٹھا لیے بسمل چرطر سے ایک بہت ہی عدبت چرطر والے منوشیہ تھے وہے اپنی ماتا سے اتھا پیار کرتے تھے اور ان کا آدھر کرتے تھے اپنی ماتا کے چرطر کا بسمل پر بہت گہرا پرباؤ پڑا جب ان کی ماں نے ان کو بتایا کہ کسی نے پراندنڈ نہیں دینا ہے تو اس طرح کی باتوں کو بسمل نے اپنی ماتا جی سے سیکھا اس لیے انہوں نے انت میں یہی کہا کہ وہے اپنی ماتا کا ان کا یہ سنکلپ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہے اپنی ماتا کی سیوہ کریں اچھا ہے کہ وہے اپنی ماتا کی سیوہ کریں لیکن شاید ان کی اچھا پوری نہیں ہو پائے گی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کو جیل سے نہیں چھوڑا جائے گا لاسٹ ہے آپ کو بسمل کی ماتا کے کن گنوں نے سروہ دیکھ پرباؤت کی اور کیوں ہمیں ماتا جی کے سبھی گنوں نے پرباؤت کیا بہت بہت ہی صدار نستری تھی بچپن میں شادی کے بعد ان میں پڑھنے کی لالسہ تھی اس لیے محلے کی سکھی سیلیوں سے بہا آہستہ آہستہ کر کے پڑھتی رہی اور اپنے گیان میں بردی کرتی رہی اپنے بچے کو بہا اچھے اچھے باتیں بتاتی رہتی تھی اور اپنے بچے کی پورتی کرنے کے لیے بہے اپنے پتی سے بھی کئی بات ڈانٹ کھا لیتی تھی ان کے ان گنوں نے ہمیں بہت زیادہ پرباؤت کیا بس یہ آپ نے لکھتا ہے جلوب ترت اپنوں نے بتات کیال اللہ سے بہتانی دنوازم کبیت